الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ دعائے جانشین امیر اہل سنت یا رب المصطفیٰ جو کوئی چودہ صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے ایک سو چھبیس ارشادات پڑھ یا سن لے اسے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما اور راہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور حاضر کی عظیم علمی وروحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس عطار قادری دامد برکاتہم العلیہ ان ہستیوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ پاک نے بے پناہ علم و حکمت سے نوازا ہے آپ کے ملفوظات و ارشادات سن کر لوگ اخلاق و کردار کا پیکر بنتے اور دین و دنیا کی ڈھیر و برکتیں سمیٹتے ہیں آئیے ہم بھی ان ارشادات کی روشنی میں اپنے ظاہر و باطن کو سوارنے کی کوشش کرتے ہیں ارشادات امیر اہل سنت دامد برکاتہم العلیہ نمبر ون جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام مسلمان کو اپنے شر سے بچانا ہے نمبر ٹو بندے کی سب سے بڑی خوبی ایماندار یعنی مسلمان ہونا ہے نمبر تھری ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی عادت بنائیے کہ مخلص شخص ہزار پردوں میں چھپ کر بھی نیک کام کرے اللہ پاک اسے لوگوں میں مشہور فرما دیتا ہے نمبر فو دینی تعلیم حاصل کرنے والے کا مستقبل یعنی قبر و آخرت روشن و تابناک ہے نمبر فائف مسکرانا سنت ہے مسکرانے والوں کے لوگ قریب آتے ہیں ہر وقت رونی صورت بنائے رکھنے والوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں نمبر سکس عجیزی کی الفاظ بولنے میں کہیں ریاکاری نہ ہو جائے لہذا جب تک دلی کیفیت نہ ہو تو زبان سے اپنے آپ کو حقیر فقیر نہیں کہنا چاہیے نمبر سیون صحیح العقیدہ سنی و باعمل عالم دین کی صحبت میں رہنے والے شخص کو علم و روحانیت دونوں حاصل ہوتے ہیں نمبر ایٹ یہ عاشقان رسول کا حصہ ہے کہ جب مدینے جاتے ہیں تو روتے ہیں کہ ہم حاضری کے قابل نہیں اور جب مدینے سے واپس ہوتے ہیں تو بھی روتے ہیں کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے نمبر نائن یاد رہے دنیا نہ کسی کے کام آئی ہے نہ آئے گی اور نہ ہی قبر میں ساتھ جائے گی نمبر ٹین نبی آخر زمان صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبہ اکرام اہل بیت اطہار اور اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ غلامی میں دراصل آزادی ہے نمبر الیون خوشی کے موقع جیسے شادی یا سالگیرہ وغیرہ پر تحفے میں شوپیس یا کوئی اور چیز دینے کے بجائے نقد پیسے دینا زیادہ مفید ہے کہ اس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں نمبر ٹھویل ہر وہ بات جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے اس سے اجتناب کرنا یعنی بچنا ضروری ہے نمبر تھرٹین قبولیت کا دار و مدار کسرت و قلت پر نہیں بلکہ اخلاص پر ہے نمبر ٹھوٹین مساجید کے امام صاحبان و معذنین سفید پوش ہوتے اور ان کی تنخواہیں عموماً کم ہوتی ہیں لہٰذا ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مالی خدمت کرنی چاہیے اسے انشاءاللہ ان کا دل خوش ہوگا انہیں مسلے مٹھائی کے ڈبے اور عطر وغیرہ کے خوبصورت پکٹ دینے کے بجائے رقم پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ ضرورتاً دوہ راشن اور لباس وغیرہ کی ترکیب فرما سکے نمبر ففٹین نقش نعلین شریف کے بیج امام یا کپڑے پر لگانے کا مقصد زینت حاصل کرنا نہیں بلکہ برکت حاصل کرنا نمبر سکسٹین آبرو یعنی بھووں پر تیل لگانا سنت ہے اور اس سے سردرد بھی دور ہوتا ہے نمبر سیونٹین ہمیں دنیاوی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے بھی وہی کام کرنا چاہیے جو آین شریعت کے مطابق ہو ایٹین میری مالی خدمت کرنے کا جذبہ رکھنے والے میرے بدلے اپنے علاقے کے صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی خدمت کریں نائنٹین مسیبت پر صبر کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی سے اس مسیبت کا بلا مسلحت اظہار نہ کیا جائے ٹوئنٹی جب بھی بولیں اچھا بولیں کہ میٹھے بول میں ایسا صحر یعنی جادو ہے کہ سرکش یعنی نافرمان و باغی متیع یعنی اطاعت گزار ہو جاتے ہیں ٹوئنٹی ون دودھ اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے کہ جس میں پانی اور غزہ دونوں ہیں البتہ سب سے اچھا دودھ بکری کا ہے اور یہ جلد حضم یعنی ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے ٹوئنٹی ٹو تھکن کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ نیم گرم پانی سے غسل کر لیا جائے اور سونے سے پہلے تسبیح فاطیمہ یعنی تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر کا ورد کیا جائے ٹوئنٹی ٹری ماں باپ کی قدر کیجئے کہ ان کا نعم البدل یعنی الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے ٹوئنٹی فو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پیار و محبت اور حکمت عملی سے سمجھائے بات بات پر جھاڑنا مارنا اور چیخ چیخ کر سنجھانا بچوں کو باغی نافرمان بنا سکتا ہے ٹوئنٹی فائف سلیقہ مند اولاد اپنے والدین کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ان کا عدب کرتی اور ان کے ہاتھ پاؤں چومتی ہے ٹوئنٹی سکس جو بات دو ہوتوں میں نہیں سمائی وہ کہیں نہیں سمائے گی ٹوئنٹی سیون جس کے بارے میں یہ حسن زن ہو کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس سے بے حساب مغفرت کی دعا کروانی چاہیے ٹوئنٹی ایٹ حسن زن میں کوئی شر یعنی برائی نہیں اور بد گمانی میں کوئی خیر یعنی بھلائی نہیں ٹوئنٹی نائن روزانہ ڈیلی بارہ گلاس یعنی کم و بیش تین لٹر پانی پیئیں انشاءاللہ گردوں کے امراض سے محفوظ رہیں گے اور قبض سے بھی بچیں گے ٹھئٹی اگر مسلمان ظاہری نمود و نمائش کے اخراجات ختم کر کے اعتدال سے زندگی گزاریں تو خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ الكریم ٹھئٹی ون وقت ایک نعمت ہے اور نعمت کی قدر اس کے زوال یعنی ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے لہٰذا اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے نیکیوں میں گزاریے ٹھئٹی ٹو معاشرے سوسائیٹی کا سب سے معزز رسپیکٹیبل اور اقل من طبقہ علماء اکرام کا ہے علماء اکرام پر تنقید نہیں بلکہ ان کا عدب و احترام کیجئے ٹھئٹی ٹری افسوس آج مسلمان شوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو رسوہ کر رہے ہیں جبکہ اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عزت کا محافظ بنایا ہے ٹھئٹی فور جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لوگ اسے مالدار ریچ سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں مالدار وہ قناعت پسند شخص ہے کہ جتنا اللہ پاک نے اسے دیا وہ اس پر راضی رہے ٹھئٹی فائف بزرگان دین کے مزارات پر فیض حاصل کرنے کے لئے جانا چاہیے اور دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کے لئے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے ٹھٹی سکس دس بی بیوں کی کہانی جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ من گھڑت کہانیوں کا پڑھنا اور ان کی منت ماننا جائز نہیں اگر کسی نے ان کے پڑھنے کی منت مانی ہے تو اس منت کا پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے ٹھٹی سیون کسی کو اپنا رازدار بتانا گویا اس کا غلام بننا ہے ٹھٹی ایٹ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھجور پانی یا نمک سے روزہ افطار کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے بلکہ کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز اسے روزہ افطار کر سکتے ہیں ٹھٹی نائن جہاں ضرورت ہو وہاں بے شک علیل اعلان اصلاح کی جائے مگر آج کل بعض نادان لوگ اصلاح کے نام پر شوشل میڈیا کے ذریعے مسلمان کے عیب لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جس سے اس مسلمان کی عزت محفوظ نہیں رہتی ٹھٹی اگر آپ بارگاہ رسالت میں مقرب ہونا چاہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سنتوں پر خوب عمل اور دروت شریف کی کثرت کیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل جائے گا ٹھٹی ون دین اسلام فتن و فساد کی حوصلہ شکنی اور پیار امن اور بھائی چارے کی حوصلہ افضائی کرتا ہے ٹھٹی ٹو بچوں میں یہ فتری یعنی قدرتی نیچرل بات ہوتی ہے کہ وہ بڑوں کی نقالی یعنی انہیں کاپی کرتے ہیں اگر گھر میں نمازوں کا ماحول ہوگا تو بچے بھی نمازوں کی نقالی کریں گے اور اگر معاذ اللہ گانے باجے یا ڈانس کا ماحول ہوگا تو بچے بھی ڈانس کریں گے ٹھٹی ٹری نیک آعمال پر استقامت پانے کے لیے ابتدان نفس کو جبرن نیکیوں کی طرف غامزن کرنا پڑتا ہے ٹھٹی ٹور جو ملکی قوانین نیشنل رولز شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں ان پر عمل کرنا چاہیے ٹھٹی ٹھائف گھر میں خدا نہ خاصتا گناہو برے چینل چلائیں گے تو بچے بھی گانے گن گنائیں گے اور فلمیں ڈائلوگ بولیں گے جبکہ دعوت اسلامی کا چینل چلائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بچوں کے ایمان کے حفاظت کردار میں نکھار اور زبان پر ذکر و درود رہے گا فورٹی سکس گناہ کرنا تو دور کی بات ہے گناہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے فورٹی سیون کونٹیٹی نہیں کالٹی پر نظر رکھئے تعداد نہیں میعیار پر نظر رکھئے فورٹی ایٹ خاموشی تقوی اور نیکی اپنا لیجئے اور مناظرانہ انداز کی بجائے مبلغ بن جائیے انشاءاللہ قوم آپ کے پیچھے آئے گی فورٹی نائن اپنی شہرت کی وجہ سے بارہاں میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں ففٹی سنجیدگی اپنائیں مگر ایسی بھی نہ ہو کہ مسکرانے کے موقع پر بھی مو بنا رہے ففٹی ون مسکراہت بہت سے مسائل حل کر دیتی ہے ففٹی ٹو اخروی اعتبار سے ہمیشہ مظلوم کی جیت ہوتی ہے ففٹی ٹری تجوید و قراءت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والا قابل رشک ہے ففٹی فور بچوں کو چاکلیٹ، ٹافیاں، چیز وغیرہ کھلانے کے بجائے دودھ، پھل اور سبزیاں وغیرہ کھلائیے انشاءاللہ کریم بچوں کی صحت اچھی رہے گی ففٹی فائف مسلمان کا انداز کہیں بھی بد اخلاقی والا نہیں ہونا چاہیے ففٹی سیکس الحمدللہ میں وقتاں فوقتاں اپنے مریدین و طالبین کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں ففٹی سیون سکھ کے ساتھی بہت مگر دکھ کا ساتھی کوئی کوئی ہوتا ہے ففٹی ایٹ محرم الحرام میں اہل بیت اطحار علیہ مریدوان کے مستند فضائل بیان کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان مقدس ہستیوں کی عظمت بیٹھے مبلغین کے لیے یہ مدنی پھول ہے ففٹی نائن اصل عزت آخرت کی ہے دنیا کی عزت کا کوئی معیار نہیں سکسٹری کام صرف چاہنے سے نہیں کرنے سے ہوتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے سکسٹی ون غفلت سے بچنے کے لیے غافلوں کی صحبت سے بچنا ہوگا سکسٹی ٹو دل تلوار سے نہیں حسن اخلاق سے جیتے جا سکتے ہیں سکسٹی تھری دکھوں پر مرچی رکھنے کے بجائے مرہم رکھئے سکسٹی فو جو ہمیں سمجھائے وہ ہمارا محسن ہے سکسٹی فائف جسے عمل کا جذبہ مل جائے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے سنتیں نہیں چھوڑتا سکسٹی سکس کسی کا محل دیکھ کر اپنی جھوپڑی جلانے کے بجائے فوٹ پارٹ پر پڑے بے گھر کو دیکھئے سکسٹی سیون احساس محبت کی اساس یعنی بنیاد ہے سکسٹی ایٹ ٹوٹے دل جوڑنے چاہیے نہ کی جڑے دلوں کو توڑا جائے سکسٹی نائن مریض کی عیادت کو جائیے کی سنت ہے مگر اتنا زیادہ نہ رکیے کہ مریض پریشان ہو جائے سیونٹی مسلمان کو ہر تکلیف پر عجر ملتا ہے سبر جنت کا خزانہ ہے سیونٹی ون یا مہیمنو ٹوئنٹی نائن مرتبہ روزانہ پڑنے والا انشاءاللہ الكریم ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا سیونٹی ٹو ایک مقبول نیکی دنیا کی ساری دولت اور بادشاہت سے بہتر ہے سیونٹی ٹری یا اللہ سو بار سوتے وقت پڑنے سے انشاءاللہ الكریم شریر جنات کی شرارت اور فالی جو لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی سیونٹی فور ماہ رمضان کے آنے پر خوش اور جانے پر غم زدہ ہونا خوش نصیبوں کا حصہ ہے سیونٹی فائف عید صرف رنگ برنگ کپڑے پہننے سیر و تفریح کرنے اور اچھے اچھے کھانے کھانے کا نام نہیں عید تو اللہ کریم کا شکر ادا کرنے خیر خیرات کرنے اور رضا الہی کے کام کرنے کا دن ہے سیونٹی سکس جسے کوئی سمجھانے والا نہیں وہ بڑا بدنصیب ہے سیونٹی سیون گناہ کرنا نہیں چاہیے اور گناہوں پر رونا ترک کرنا یعنی چھوڑنا بھی نہیں چاہیے سیونٹی ایٹ تنقید برداشت کرنے والا بڑا آدمی ہے سیونٹی نائن طلبہ ملک کا اہم سرمایہ ہوتے ہیں اور یہ ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں ایٹی نیک عمل کی قبولیت کا دار و مدار قلت و کسرت یعنی کمی اور زیادتی پر نہیں اخلاص پر ہے ایٹی ون کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے مدنی پھول نمبر ایٹی ٹو عزت دو عزت لو ایٹی تھری بچوں بڑھوں اور مریضوں کو پیار دیجئے ایٹی فور ہمارا کھردار ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر لوگ کہیں اس کو فولو کرنا چاہیے ایٹی فائف سنجید کی عالم کا زیور ہے ایٹی سکس روح کی غزہ اللہ پاک کا ذکر ہے ایٹی سیون اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کر کے بھلا خوشی منائی جا سکتی ہے یقینا نہیں ایٹی ایٹ مشورہ اس سے لیں جو خوف خدا والا اور امین یعنی امانت دار ہو ایٹی نائن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے میں سادات اکرام سے محبت کرتا ہوں نائنٹی جنت سادات اکرام کے قدموں کے صدقے سے ملے گی نائنٹی ون اصل شادی یعنی خوشی کا موقع مدینہ کی حاضری ہے نائنٹی ٹو رمضان القریم میں نوٹ کمانے کے بجائے نیکیاں کمانے پر توجہ دینی چاہیے نائنٹی ٹری جب مجھے پتا چلتا ہے کہ فلا دعوت اسلامی کا دینی کام کرتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے نائنٹی فور سب سے بڑا متاثر کن شخص وہی ہے جو گناہوں سے بچتا ہو اور اس کا ہر قدم سنتوں کے راستے پر پڑتا ہو نائنٹی فائف تسخیر قلوب یعنی دلوں کو قابو کرنے کا بڑا وظیفہ چہرے پر مسکراہت رکھنا ہے مگر سنت کی نیت سے مسکرائیے اور نیکی کی دعوت دینے کی خاطر لوگوں کو قریب کیجئے نائنٹی سکس کسی کی جان بچانا اگرچہ اچھا کام ہے مگر کسی کا ایمان بچانا اس سے زیادہ اہم ہے نائنٹی سیون اچھی صحبت نایاب نہیں تو کم یاب ضرور ہیں نائنٹی ایٹ عید الفطر روزہ خورو یعنی روزہ نہ رکھنے والوں کی نہیں بلکہ روزہ داروں کی ہوتی ہے نائنٹی نائن میرے نزدیک میرے لیے وہ دن افضل ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو ہنڈرڈ کسی کو اصول کا پابند بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اصول کے پابند بن جائیں نمبر ون زیرو ون اپنی شخصیت کو نکھارنے کی بجائیں اپنے نام اعمال کو نکھارنے کی فکر کیجئے ون زیرو ٹو سب سے اعلی کرسی غلامی مصطفیٰ کی کرسی ہے ون زیرو ٹری کام کرنے سے ہوتا ہے فقط چاہنے یا کرنے سے نہیں نمبر ون زیرو فور دنیا بھی خوشی آرزی ٹیمپریری ہے اور اس میں بھی کئی غم چھپے ہوئے ہیں ون زیرو فائف دوران بیان اچھے الفاظ استعمال کرنا اور واہ واہ چاہنا ایک ایسی دیمک ہے جو بیان کے عجر و ثواب کو چاٹتی رہتی ہے ون زیرو سکس مسلمانوں کو سستہ مال بیچ کر رمضان المبارک میں نیکیاں کمائیے کہ رمضان المبارک مال نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے ون زیرو سیون شرعی مسلحتوں کے بغیر خطروں سے کھیلنے والے بہادر نہیں احمق یعنی بے وقوف ہوتے ہیں ون زیرو ایٹ اچھا دوست وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے ون زیرو نائن مرز ہو یا قرض بس اپنے موڈ میں حرج یعنی سختی نہیں آنا چاہیے یعنی مزاج بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے ون ون زیرو پہلے جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے پھر جان قربان کرنے والے بنتے ہیں مدنی پول نمبر ٹریپل ون صاحب مال بننے کی بجائے صاحب نیک اعمال بننے کی کوشش کیجئے مدنی پول نمبر ون ون ٹو ہم اللہ پاک کے عاجز بندے ہیں ہمیں عاجزی ہی کرنی چاہیے دادا گری یعنی بد معاشی نہیں پوائنٹ نمبر ون ون ٹری جو شریعت اور طریقت کو الگ الگ کہے ہمیں اس سے الگ رہنا ہے ون ون فور غلامی مصطفیٰ میں ملنے والی حکومت جسموں پر نہیں بلکہ دلوں پر ہوتی ہے ون ون فائف ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں انشاء اللہ الكریم با جماعت نماز کے بھی پابند ہو جائیں گے ون ون سکس غلامی رسول کی کرسی مل جائے تو پھر کسی کرسی یعنی دنیاوی عہدے یا منصب کی ضرورت نہیں ون ون سیون بہتر نیک اعمال اللہ پاک کی یاد کا ذریعہ ہے اور اللہ پاک کی یاد میں ہی سکون ہے ون ون ایٹ سرمایہ عشق پانے کے لیے عشق الہی اور عشق رسول پر مبنی حکایات و مزامین پڑھنے چاہیے ون ون نائن جسے دین کے معاملے میں ستایا جائے اسے چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرے مدنی پول نمبر ون ٹو زیرو منجیات و محلقات منجیات یعنی نجات دلانے والے آعمال محلقات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے آعمال کا علم سیکھیں گے تو شیطان کا بھرپور مقابلہ ہو سکے گا ون ٹو ون ذہین پر اپنی ذہانت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ ذہانت قدرتی عطیہ یعنی اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہے ون ٹو ٹو جذبہ ہو تو راہیں ہزار جذبہ نہ ہو تو بہانیں ہزار پوائنٹ نمبر ون ٹو تھری اگر استطاعت ہو تو شہر کا سب سے بہترین جانور خرید کر قربانی کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش کریں اور عرض کریں کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے پوائنٹ نمبر ون ٹو فور استاد کی قابلیت اس میں ہے کہ وہ کند ذہن طالب علم کو پڑھا کر امتحان میں کامیاب کر دے پوائنٹ نمبر ون ٹو فائف بولنا آسان ہے مگر کر کے دکھانا مشکل ہے پوائنٹ نمبر ون ٹو سکس جب عہدہ و منصب ملتا ہے تو بندہ بسا اوقات ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اے عشقان الرسول آپ نے امیر حل سنت کے 126 ارشادات پر مشتمل آوڈیو رسالہ سماعت فرمایا اللہ کریم قبل فرمائے نیت فرما لیجئے کہ جو آپ نے سنا ہے یا اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے سنایا ہے اس کی کارکردگی اپنے ذمہ داران تک بھی پہنچائیں گے انشاء اللہ الكریم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد وعلیٰ علیہ و صحابہ و بارکہ وسلم